لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر نیجی کالج میں مبینہ ریپ کے واقعہ سے منصوب طلبانی تحریری بیان میں واقعہ کی دردیت کرتے ہوئے من گھرٹ خبریں پھیلانے والوں کو سکت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے دون نیوز کے مطابق تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ طلبہ دو اکتوبر کو پیڑ میں چوٹ لگنے سے موں کی بل گری تھی جس کے بعد دوائیوں سے افاقہ نہ ہونے اور سانس کی شدید تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسے نیجی ہسپتال کی آئی سیو میں منتقل کیا گیا تھا تحریری بیان کے مطابق گیارہ اکتوبر کو ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کرتے ہوئے پندرہ روزہ آرام کا مشورہ دیا تھا تحریری بیان میں طلبہ نے درخواست کی ہے کہ منگھرٹ خبریں پھیلانے والوں کو سکت سزا دی چاہے طلبہ کے والد نے بھی تحریری بیان میں زیادتی کے واقعے کی تردید کی ہے قبل از ایف آئی اے لاہور کے سائبر کرائم سرکل نے نیجی تعلیمی ادارے میں طلبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کی ڈس انفرمیشن پھیلانے کی تحقیقات کے لیے ڈیپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں ساتھ رکھنے ٹیم تشکیل دی تھی